اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ جاویز سبزواری علیف ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں پبلک بولتی ہے ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا خوشحال پاکستان کا خواب لیکن حال یا دنوں میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو موجود ہے وہ ہے بجلی کے بلوں کا آج کا پروگرام ہے اسی موضوع پہ تو آئیے چلتے ہیں عبام کی رائے پہ سلام علیکم جناب کیسے ہیں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اس دفعہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہی ہے کہ گریب آدمی کو انہوں لوگوں نے بلکل ہی مار دیا ہے مہنگائی نے بلوں نے پانی گندہ آتا ہے بل دینا پڑتا ہے گیس آتی نہیں ہے بل دینا پڑتا ہے لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے ابھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بل پھر بھی دے رہے ہیں بل کی تو انتہا کر دینا ان لوگوں نے ان کے حکومت کو یہ پوچھے کہ یہ بائی بائی لاکھ بیس بیس لاکھ ترہائیں لیتے ہیں پھر یہ بجلی بھی فری لیتے ہیں ہم لوگ تو مزدور ہیں ہم لوگ تو ایک ہزار پی آیا بارہ سو کماتے ہیں ہم لوگوں کو بیس بیس دار تو آپ کا بل کتنا ہے پچیس ہزار بل آیا پچیس ہزار بل آیا ایک پنکھا جلتا ہے کوئی ایسی نہیں لگایا فریج جائے ایک پنکھا ہے یا ٹی وی ہے یا موٹر ہے گھر کی جو جو وارڈا کا جونس ہے دفتر ہے اس کو تالہ لگا کے آئے ہیں اور ہفتے کو پھر ریلی نکلے گی ریپیر دو بجے یہاں سے ٹھیک ہے تو بل ستائیس دار بل آیا ہے کام ہے آپ کے ستائیس دار آیا ہے ہمارا ستائیس دار بل آیا ہے صحیح ہے اور کیا کرے بل کان سے جمع کر رہے ہیں تو پھر کہاں سے پورا کریں گے کہاں سے کیا پورا کرنا گھر کی چیزیں بیج کے گھر کی چیزیں بیج کے گھر بیج دیتے ہیں گھر بیج کے تو یہ بل آیا کر دیا کریں گے یہ اللہ اور تو حل کوئی نہیں ہے تو آپ کا کیا بھائی نے ذکر کیا کہ دن میں ایک ہزار بارہ سو دھیاڑی لگا لیتے ہیں ہم کی مزدوری جو بھی ہے تو آپ پھر اتنے پیسوں میں کیسے اس کو منیج کس طرح کر پا رہے ہو بھائی اپنے بچے بوکھے رکھ رہے ہیں کسی سے ادار رہے ہیں کسی سے چیز اپنی بیچ رہے ہیں ایسے اپنا وقت گزار رہے ہیں ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ یہ ہمارے حکمران ہیں ان لوگوں کو اتنی ترہائیں بھی ملتی ہیں پروٹوکول بھی ملتے ہیں یہ بجلی بھی فری لیتے ہیں ہم لوگوں کو کیوں نہیں پھری دیتے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ایک پروٹیسٹ کرنے لگے ہو جلسہ نکالنے لگے ہو پہلے بھی نکالا آپ نے اس کا کوئی فائدہ نظر آیا ابھی تک تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آیا اور ہفتے والے دن دو پیر دو بجے ہم نے پھر ادھر دینا ہفتے والے دن دو پیر دو بجے ہم نے اعلان کیا سب کو بتایا محلے محلے علاقہ میں ہم نے پھر ادھر دو بجے پھر جلوس نکالنا ہے روڈ بند کریں گے دیکھیں اس کے بعد کیا رہا ہے عمل آتا ہے ویسے ابھی تک کوئی اس کے میں اوپشن نہیں آیا پچھا جلوس نے نکالا تھا جو پروٹیسٹ کیا تھا اس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی تھی تقریباً کوئی سو ڈیر سو لوگ تھے اس دفعہ کتنے آپ کے اس دفعہ کافی زیادہ ہوں گے انچاللہ دائیٹنگ سو آدمی ہوگا ہم نے سب دکاندھروں کو بھی کہا ہے گھروں میں بھی کہا ہے ہر کو کہا کہ نکلو باہر شاید کچھ نہ کچھ تو سنا جائے گا ہمارے بارے ابھی تو دیکھا جائے گا بلوں میں یا ویسے کوئی ریلیف نہیں مل دا کوئی انہوں نے پالیسی وغیرہ نہیں کالی اس کو آسان کرنے کے لیے وہ تو کہا ہمارے وزیراعظم جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی تین مینے یا چار مینے میں کشتیں کر کے بلہ دعا کرو یہ ہماری جگہ پہ آکے کاروبار کریں تو ان کو پتہ لے نا کہ کیسے کشتیں دعا کرتے ہیں کیسے بلہ دعا کرتے ہیں کیسے بچوں کو پالتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہوا ہمیں تجاج کریں گے پورا امن کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر پھر بھی نہ ہمارا مسئلہ ہوا ہم اپنے بچوں کو لے کے ان لوگوں کے گھر میں جہاں کے بیٹھیں گے جن لوگوں کے گھر میں یہ کوٹی بنگلے ان لوگوں کے سب کچھ ہے ان کے گھر میں جہاں کے بیٹھیں گے بھی مارے بچوں کو بھی پھر کھلا ہو یہ ہے آپ کی بات اپنی جگہ چلیں بہت شکریہ آپ کے وقت اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اللہ کا شکریہ سر آپ کا ایک دفعہ کتنا بلایا ہے میرا ہے 78,000 78,000 سر آپ پھر بھی اسی مسکراہت کے ساتھ بیٹھے ہیں بغیر پریشانی کے بیٹھے ہیں یہ کیا معجرہ ہے یہ معجرہ تو صرف یہی ہے اللہ پاک اپنی رحمت کر رہے ہیں اور اپنی رحمت صحیح بس یہ کام سواردے سواردے ورنہ امید کوئی نہیں ہے کہ کوئی کام صدر جائے گا جو بھی لگا ہوا آپ ہوتا آپ میں لگا ہوا ہے کیا کریں کوئی سنتا نہیں سب جگہ گئے ہیں بولتا ہے جی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا تو کر نہیں سکتا تو حالتوں بتائیں تو یہ اسی ہزار کا جو بیل ہے آپ کا 78,000 78 ہوئی تو تقریباً اسی ہزار کا جو آپ کا بیل ہے یہ اب آپ کیسٹوں میں ادا کریں گے یا ایکی دفعہ میں پیمینٹ کر رہے ہیں ابھی ہم کیسٹوں کے اندر جا رہے ہیں کہ کام صاحب ملے ہیں وہ بولتے ہیں جی آپ کا بیل کر دوں یہ کیسٹوں کے اندر کر دیتے ہیں لیکن میں بھی جو بات بولنا نہیں چاہ رہا وہ بگر چاہ ہو تو بول دو آپ کی مرضی ہے جو آپ کہنا چاہیے بولتے ہیں جی میرے کو تھوڑے اتنے پیسے دے دو تو میں بل اتنا کر دوں گا کم کر دوں گا تب ہی وہ پیسے اس کو بھی دوں اور کام بھی کرواؤں تو اللہ کا بھی چوہر بنی اور کتوں کا بھی چوہر بنی میں نہیں بننا چاہ رہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو بل ہے وہ دے دیا جائے چلے ٹھیک ہو گیا جائے بابا شکریہ آپ کی رائے کا بجلی کے بلوں کے وجہ سے ہر کوئی متاثر ہے میں اس وقت موجود ہوں ایک موبائل مارکٹ میں تو آئیے یہاں کے لوگوں سے لیتے ہیں ان کی رائے سر آپ کا از دفعہ بجلی کا بل کتنا آئے مارا آیا بیس ہزار بے بل ایک دکان کا بل ہے کوئی ایسی نہیں لگا ہوا اس میں ایک پنکھا سات لائٹے جلتی ہیں بس انرجی سیور تو اس نے کوئی ایسی وغیرہ نہیں لگا ہوا تو آپ نے بل ادا کر دی ہے بل تو ادا کرنا ہی ہے وہ تو کمرانوں نے ہمیرے لیفت دینا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آگی ہے اس سے ہمیں ریلیف کوئی نہیں ملنا جس کی بیعہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بل پیک کرنا پڑے گا چاہے قسطوں میں دیں چاہے پورا ادا کریں اب وہ انوالالحق جو آیا ہے گورنر جو ہمارا وزیر اعلیٰ آزم جو آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے یہ بل برہا کے ہماری حکومتوں میں لگا دیے بیجے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے جو برہا دیئے بل اس وجہ سے یہ بل زیادہ آپ لوگوں کو آنے ہی آنے ہے اور یہ بل عوام کے اوپر بھو جائے یہ کوشش کی جائے کہ اسے کم سے کم ریلیف ہمیں ملے تو پھر ہم اپنے کاروبار کو بھی سٹینڈ کریں جسے ہمیں بل ادا کرنے میں بھی سانی ہو جائے تو ہم اپنے کاروبار چلائیں گے تو پھر ہم بل ادا کر سکتے ہیں ویسے تو ہم بل ادا نہیں کر سکتے ہیں اگر جیسے کہے گی حکومت پھر کریں گے میں آپ کی کیا خاص رہا ہے انسٹالمنٹ ہونی کوئی نہیں ہے انسٹالمنٹ کوئی کون دکان در کرے گا انسٹالمنٹ کون سی انہوں نے بتایا کہ کس دکان پر جا کے انسٹالمنٹ کروائے ہم تو کوئی دکان در بتائے جس سے جا کے ہم انسٹالمنٹ کریں اسے کہ بل کا ہاپ پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں ہاپ اگلے مینے کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونی اور جرمانہ ساتھ لگ کر ہی آنا ہے اور یہ گورنمنٹ سب کوئی جھوٹ بولتی ہے جتنے بھی حکمران آتے ہیں یہ اپنے لئے پیٹ بلتے ہیں کھا بھی کہ چلے جاتے ہیں پھر پچھلی کو مدبر بوئی ڈال دیتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ نواشف کر گیا چباشف کر گیا مرانہن کر گیا جو بھی کر کے جائے ہمیں کہلے کے اسے ہمیں تو ریلیف دیں آپ کے وقت کا بابا شکریہ ہمارے پاس ایک اور بھائی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر آپ کا کتنا بیلہ ہے ہمارا ساٹھ ہزار بیلہ ہے ساٹھ ہزار آپ کے دو تین ایسی ہر وقت چلتے رہتے ہوں گے دو تین ایسی نہیں ایک ایسی چلتا ہے باقی بنکھیں چلتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو ادا کر دی ہے بل کو ادا کیسے کریں ہتنی تو آمدنی نہیں ہے کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا تو پھر کیسے ادا کریں گے ادا کچھ نہیں ابھی اداعات ہونی کیا آپ دیکھیں وہ میٹر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں مطلب کہ آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ آپ نے بیل جمانی کرانا پینتیس ہزار بھی آپ بیلہ ہے پچیس ہزار اوپر ٹیکس ہے تو یہ ٹیکس کس چیز کے ٹیکس ہے اتنا تو بندہ کمان ہی جا ٹیشو کا ڈبا پچاس روپے کا ڈبا ہے اوپر نبیڑ بھی ٹیکس لگایا ہے ایک سو چالیس روپے کس کی چیز بھی ہم تو زیادہ چیز کی اتنی ویلیو نہیں جتنے اوپر ٹیکس لگائے ہیں تو ٹیکس دے دے گے ہم لوگ تو مار جائیں گے اجاشیاں کون کار رہے ہیں یہ حکومت والے کار رہے ہیں جسنا یہ بھائی نے بتایا کہ پچھلی کمت آتی ہے وہ ان پہ بوجھ ڈال جاتی ہے ہم یہ دکاندار ہیں یہ دکاندار کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اس نے اپنا کاروبار کرنا ہے لیکن آپ کی کیا رائے لوڈ شیڈنگ آپ کے علاقے میں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے پر اتنا بلک لوگ دیں گے کہاں سے کمات اور رینی وہ دیکھیں حالی دکان یہاں پہ حالی دکان یہ کیوں سارے آگئے ہیں یہ حالی دکانوں میں بیٹھے ہیں کسٹمر ہوتے ہیں تو یہ ادھر آتے ہیں یہ آپ کسٹمر ہے آئی نہیں سر آپ کے زبہ کتنا بلہ ہے اس دفعہ میرا 22,000 پل ہے تو آپ نے ایسی چلایا ہے اسی لگایا ہے اسی ایسی کے ساتھ پچھلے منت آٹھ ہزار پل ہے تو اس دفعہ 22,000 ہے تو پھر آپ نے اس کو پی آف کر دیا ہے پی آف تو آج کرنا ہے لاس ڈیڑا ہے زہری بات ہے بل میٹر اتار کے لے جائیں گے لیکن اچھا ہے میں نے یہاں پہ کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ ہفتے کو کوئی جلسہ نکل رہا ہے کوئی آپ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے خلاف کے ہم اداع نہیں کریں گے بل اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں لیاست کے ساتھ ہم لڑنی سکتے اداع تو کرنا پڑے گا آج نہیں اداع کریں گے کل وہ کسی اور چیز میں ڈال دیں گے لیکن ٹیکس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کسی اور چیزوں میں ڈال کے مینیز کرنا چاہیے لیکن ہر چیز بلوں میں ڈال کے ہمیں گریب عوام کو تنگ کیا جا یہ طریقہ کار تھوڑی ہے اگر ریلیف کی بات کریں تو آپ گورنمنٹ سے کیا ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریلیف تو یہی ہونا چاہیے جس طرح پچھلے منت بل آئے تھا آٹھ ہزار مزید تین ہزار بڑھا دیں اس طرح دس دس پندرہ پندرہ ہزار بڑھاتے جائیں گے ہم کھائیں گے کیا تو وہ انسٹالمنٹ والی جو چیز ہے انسٹالمنٹ بھی دینی دینی ہے نا ہم نے کونس اپنے جو میں ڈال کے لے جانا ہے انسٹالمنٹ بھی دینی وہ ریلیکششن تو ری ملتی ہے وہ واپس دینے آنکو ناظرین آپ نے دیکھا کہ چاہے سفید پوش ہو لوہر طبقہ ہو اوپر میڈل کلاس ہو یا بزنس والی کمیونٹی ہو سب بجلی کے بل کی وجہ سے متاثر ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ شکر اللہ آپ کا اس دفعہ بل کتنا ہے بجلی کا بل آیا 27 ارپیہ اور جو تیکس ہے نا مزید تیکس اس کا مجھے بڑا افسوسو ہے اور میں نے وہ پوچھا ہے کہ وہ مزید تیکس کیا ہے کیونکہ یہ دیکھے کوئی بھی کام ہے نا مرکشاہ چلاتے ہیں یار تو ہم سارے کام خود ہی کرتے ہیں تو مزید تیکس کا تو پتہ ہو نا یہ کیا ہے تو بعد یہ 27 ارپیہ کی نہیں ہے وہ ساری دنیا کے ساتھ ہیں مگر بل بہت زیادہ ہے تو مزید تیکس کا کیا پتہ لگا مزید تیکس کا یہ پتہ لگا کہ ان میں انسانیت نہیں ہے اور ہم کسی سے جگڑا نہیں کریں گے سر اللہ اور بلعزت پہ ہم نے دورییں پھینک دیں ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے گا اور ہمارے ملک وہ بھی چلائے گا اور یہ سارے نظام وہ خود سری کرے گا آپ مہینے کا کتنا کمالتیں بسے مہینے کا میں ماشاءاللہ کمالتوں بہت زیادہ کمالتوں ادھر سے میں پندرہ اکسور پر روز کا کمالتوں تو یہ ستائزہ بیل آپ کس طرح عدا کرو گے سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ باقی گھر سے نکل گئیں سارے بھائی ماشاءاللہ مل کے چھے بھائی ہیں بھائی ہم نے بہت زیادہ بڑھائی ہے انشاءاللہ اور بڑھائیں گے پاکستان کی تو اللہ تعالی مدد کرے اور جتنے لوگ ہیں سارے میرے بھائی ہیں تو بس یہ میرے اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ یار آپ اس کے مزید ٹیکس وغیرہ یہ چیزیں ختم کریں دل جو آئے وہ دیں آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں ہے ادھر بہت پڑھ امن شکون ہے اور ماشاءاللہ تمام یہ سارے کام ادھر بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ لاکھا بہت پیارا ہے شو بیوٹی فول ہے اس کا نام ہے نواپورا ادھر نوابی رہتے ہیں اللہ کی میرے بانی سے ادھر جتنا بھی بیل آئے گا انہوں نے رام سے بے کر دنا سر جی اس دفعہ آپ کا بجلی کا بیل کتنا ہے بجلی کا بیل جی میرے لیے ایس پھر آیا ہی نہیں ہے گا نہیں ہے تاریخ دیتا ہی نہیں ہے گا بیل دیتا ہی نہیں برتایا ہی نہیں ہے گا نہیں تو آپ نے پیچھلا بیل نہیں دیا تھا پیچھلا بیل دیتا ہی گا ایس مینے تا نہیں آیا گا تو پیچھلے مینے کتنا ہی گا تھا پیچھلے مینے میرے کھول ہی ہے دکھاؤ برہا تو یہ ساتھ لے کے پھرتے ہیں اپنا بیل اپنے ساتھ ہمجھے ساتھ ہزار آپ کا بیل آیا ہے تو اس پہ آپ کیا چلا رہے ہیں پکھا آگا ہے اسٹری ہے گی مشین ہے گی کپڑے توانا لے گا بس اساتھ دار بلا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا ریلیف دے آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں ساڑھے بات دے کوئی کرم فیدہ ہی ساڑھا سوچنا جتنیاں کنٹنٹیں آگئیں یتنی بھی علات پیڑے ہوئے پہنے جتنی بھی گاہ کوئی نہیں اڈا پہندا پہ آگا ہے روٹی تو بھی تنگ ہوئے پہ آگئے تو بھی کیسے پورا کرتا ہے کیسے اللہ ہی چلا رہے آگا ہے اللہ ہی آگا مدد کر رہے آگا ہے اور گالت کوئی نہیں رہے گی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو اپنا سڑک پہ بھی کاروبار کر رہے اس کے گھر میں اگر ایک آت پنکھا بھی چلا تو اس کا بل بھی سات ہزار تک آ رہے تو یہ لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دی جائے ایسی پولیسیز لائے جائیں تو اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے لوگوں کی کیا رہے ہیں میرے پر آپ کا اس دفعہ بجلی کا بل کتنا ہے سار پچیس ہزار پہ آیا ہے دکان کا دکان کا نہیں گھر کا ہے دکان کا دس ہزار پہ بل آیا ہے پچیس ہزار آپ گھر کا بل بتا رہے ہیں اس میں آپ کیا ایک ایسی چلاتے ہیں کیا کرتا ہے سار ایک ایسی ہے دوسری لیٹے وغیرہ ہیں تو آپ نے بل اضاع کر دیا ہے نہیں ابھی تک نہیں دیا تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیسی نہیں نکلی ہے انسٹالمنٹ پہ کرا لو کسٹوں میں کرا لو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں تو نہیں پتا نہیں پتا تو آپ خوش ہیں اپنے بل سے نہیں خوش تو نہیں ہے پریشان ہے بہت زیادہ آپ کاروبار بھی دیکھ رہے ہیں صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنا کاروبار بھی نہیں ہے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں سوز یہ بھی اتنی مہنگی ہوئی ہیں تو بل کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوئے ہیں اگر بل بڑھتا جائے گا پچیس سے پچاس آر ہوتا جائے گا چالیس ہو جائے گا پچاس ہو جائے گا تو آپ پھر بھی بل ادا کرتے رہیں گے نہیں بل اس طرح تو نہیں ہم دعا کر سکتے ہم تو پہلے پہت پریشان ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آرگار میں کسی کو پچیس آر آرہ آرہ کسی کو تیس آرہ 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 ہے اور دکان کا بھی آپ دیکھ لیں دس ہزار بل آیا ہے تو یہاں بھی میں نے سنے کہ ہفتے کو کوئی جلسہ نکل رہا ہے کوئی پروٹیسٹ ہونے لگا ہے کہ لوگ اپنے بل لے کے باہر نکلیں گے کہیں گے ہم نے بل جماع نہیں کرانا تو آپ کیا اس چیز کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ ضرور بنیں گے ابھی تک ہمیں ان چیز کا پتہ تو نہیں اگر اس طرح لوگ آئیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں گی ان کا آپ گورنمنٹ سے یا جو بڑے لوگ ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کس قسم کا ریلیف ملنا چاہیے ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک تو کاروبار اتنا نہیں ہے مزدور کوئی ایک دہاڑی بہت کم ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ بل نہیں ہونا چاہیے میر بانی کی تھی تھوڑا یا کم ہونا چاہیے سر آپ کا اس دفعہ بجلی کا بل کتنا آیا تھا ابھی تک تو آیا نہیں ہے ویٹ کارنے ہیں جھٹکا لگنا ہی لگنا ہے لیکن ابھی ویٹ کار رہے ہیں مللہ آپ مینڈلی پر پیڑ رہے ہیں جھٹکا لگنا ہے ہاں جی سر وہ تو لگنا ہی لگنا ہے لازٹ ٹیم کتنا آیا تھا لازٹ ٹیم مجھا آیا ہے انتیس ہزار انتیس ہزار تو اس پر کیا چلتا ہے جو اتنا بلہ آیا ہے صرف ایک کولر ایک کولر پر انتیس صرف ایک کولر چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں چلتا انیس ہزار بلہ آیا ہے تو وہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ انسٹالمنٹس کرا سکتے ہیں پیشری دفعہ تو نہیں تھا اس دفعہ سننے میں آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ کرا سکتے ہیں وہ بھی کنفرم نہیں ہے اگر اللہ کرے ایسا ہو جائے گا تو بہتر ہے جناب کیونکہ جس کی پچیز دار سیلری ہے سر وہ تو گیا نا پھر کام سے بلکو وہ کیا کرے گا تو آپ پھر کس طرح منیج کر رہے ہیں اللہ پھر بہتر کرتا ہے اور لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے لوڈ شیڈنگ تو سر کہنٹے بات کی لوڈ شیڈنگ کنفرم ہے رات کو لوڈ شیڈنگ دو تین کہنٹے کنفرم ہے صحیح انڈر پرسنٹ آپ گورنمنٹ کو یا جو بڑے ادارے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ریلیف کے لیے سر بس یہ کہیں گے کہ غریب کا خیال کریں ٹھیک ہے کیونکہ جو دیاری دار بند ہے وہ تو مر گیا اس کا تو کچھ نہیں بچا ٹھیک ہے پچیس ہزار پی کی سیلری جس بندے کی ہے سر وہ تیس ہزار کا بل دے گا گھر میں وہ راشن ڈالے گا بچوں کی فیصے دے گا وہ کیا کرے گا تو وہی تو میرا سوال ہے چلیں آپ اس دفعہ انیس ہزار بھر دیا آپ نے ایک دفعہ پچیس آتا ہے تیس آتا ہے تو آپ کو اگر بار بار ایسے آتا رہا تو اس تنخواہ میں تو آپ انیج نہیں کر پاؤ گے تو پھر کیا حال ہے اس کا حال پھر کچھ نہیں کہا سکتے پھر یہی ہے کہ اگر وہ میٹر کار جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی لگوانے کے لیے ہم ایک سا چارج پی کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اگر ہم بلی نہیں پی کر سکتے تو ہم ایک سا چارج اس کان سے پی کریں مجبوری ہے اب چل رہے ہیں اب ساتھ کیا کر سکتے ہیں سرے سے اس کا اللہ کے برو سے ہے اللہ بہتر کرے اس ملک کے حق میں جو بس یہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا پچیس ہزار تک ان کی تنخواہ ہے اور ان کے بل جو انیس ہزار آرہے ہیں پچیس ہزار آرہے ہیں اور وہ منٹلی اتنا پیپیڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اب بھی انیس ہزار ہے تو آگے اور بڑھنے کے امکان ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ شکریہ اللہ سر جی آپ کا از دفعہ بجلی کا بل کتنا ہے سولہ ہزار چار سو تو اس میں آپ نے کیا تین چیزوں پر آپ کا سولہ ہزار چار سو آگے تو آپ دن کا یا مہینے کا کتنا کمال ہے تو جو اس کو ادا کر دوں گے بل کو جو بھائی پونج ہے وہ بل میں دے رہی ہے سارا کسی سے ادھار پکڑ کے لے پھل دوبارہ لگایا تو مطلب کہ آپ یہاں سے ادھار لے کے اپنا کاروبار چلا رہے ہو پھر آپ بل ادا کر رہے ہو تو پھر دوبارہ یہ اپنا دوبارہ اتنا بل آئے گا تو کیسے ادا کرو گے یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہفتے کو کچھ جلسہ جلسہ نکل رہا ہے لوگ اپنے بل لے کے باہر آئیں گے تھوڑی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے تو آپ اس کا حصہ بنو گے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو گورنمنٹ نے ایک نئی پولیسی نکالی کہ کسٹوں میں اپنا بل ادا کر لیں تو وہ آپ کے لئے کچھ فائدہ مند ہے نہیں جو پھر بھی جنمانہ ساتھ لگے گا اس کے ساتھ تو گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا جائیں گے گورنمنٹ کو یہی پیغام دے رہے ہیں بل کی وجہ سے گنجاش کریں کم کریں بل بہت زیادہ جونر کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام انسان اس بجلی کے بل کی وجہ سے کتنا متاثر ہے سر آپ کا ایک دفعہ کتنا کتنا ہے بجلی کا ایک دفعہ پندرہزار بل آیا ہے تقریباً آپ یہ دکان کی بات کریں گاں میں گھر کی بات کریں گھر گھر کا پندرہزار آیا ہے اور گھر تقریباً جو ہے لائٹ ایک چلتی ہے اور ایک پانکھا چلتے ہیں وہ بھی صرف رات کو تو پندرہ ہزار پہ بیل اس کا ہے ایک پنککہ اور ایک لائٹکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پندرہ ہزار بیل ہے دن کے ٹائم تو ہوتے ہم بند ہوتے ہیں تو مجھے صرف رات کو چلا کے بارہ گھنٹے لگا لیں دن میں بارہ گھنٹے جلتا ہے تو اب آپ نے اس بیل کا کیا کیا ادا کر دی ہے بیل ادا کر دیا ہوا ہے لیکن بڑی مشکل سے کیا ہے تو اگر آگے اس طرح مہنگائی ہوتی رہی بارہ سے پندرہ اٹھارہ ہوگئے تو آپ کس طرح ادا کرو گے ہمارے لئے تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو دکان کے دکان کے اس کے علاوہ بیل ہے یہاں کے گھر کے بیل ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ نے ایک نئی پولیسی نکالی ہے میں نے سنیا کہ انسٹالمنٹ پہ ادا کر لیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں انسٹالمنٹ پہ وہ ہے کہ وہ پھر اس کے ساتھ جو پچھلا ٹیکس ہوگا وہ ٹیکس لگ کے بھی دوبارہ اور مشکل ہو جائے گا جو انسٹالمنٹ پہ وہ اور مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے اس میں بلوں میں ظالمانہ جو ٹیکس ہے جو اکمرانوں کی عائشیوں کے لیے جو ان کے عائشے ہیں ان کو ختم کریں عوام کو ریلیف دے اس میں بھائی جی اس دفعہ آپ کا بیل کتنا آیا بجلیگا بیل بہت زیادہ ہے ٹیکس بہت زیادہ کتنا آیا بجلیگا ہے بجلیگا آٹھ ہزار ایک بنکے پہ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نئی پولیسی آئی ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ کرا لو یہ کرا لو کچھ بھی نہیں ہو رہا صرف عوام کو بے کو بنا ہے تو آپ بیل جمع کراؤ گے بیل جمع کرانا تو پناہ اس کے آگے آپ انہیں ڈبل بے دینا ہوگے اچھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جلسہ نکلنے والا ہے کوئی پروٹیسٹ ہونے والا ہفتے کو تو آپ اس کا حصہ بنو گے نہیں کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا جو مرضی ہو لے کچھ بھی نہیں ہونا تو آپ حکومت سے کیا کہتے ہو یہ یہ پیل ہے کہ جو غریب ومان ہیں ان کے لئے جلیگ پیدا کریں اور اس کے لئے ہم کچھ نہیں کہہ سات ہزار بل آرہا ہے کسی کا آٹھ ہزار بل آرہا ہے وہ بھی ایک پنکھے کے اوپر دو پنکھے کے اوپر تو باگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں لوگوں کی رہے ہیں آپ کا بل اس دفعہ کتنا آیا ہے بجلی کا بھائی جان میرا دو پنکھے ہیں اور ایک ایسی ہے جو بامشکل بڑی میں مشکل سے اس کو چلاتی ہوں تین یا چار گھنٹے کیونکہ میں شوگر پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو نہیں چلاؤں گی تو پھر کیسے سو سکیں گے اگلے دن پھر ہم نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے تو فورٹی ون تھوزنڈ مجھے بل آیا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ایسی بے آپ کو جی ہمارے گھر میں کمانے والا ایک افراد ہے اور ایک میں ہوں تو میں نے جب یہ فورٹی ون تھوزنڈ بل پہ کر دیا تو مجھے بتائیں کہ دوسرے گھر کے جو مسائل ہیں اور بھی ہیں بچوں کی فیسیز ہیں کمیٹیاں کچھ ڈالی ہوتی ہیں بندینے کے چلو ہاں جی میڈیسنز بھی ہیں میں نے وہ بھی اور بچوں کی فوڈ کچھ آپ سمجھتے ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں کوئی مہمان آجاتا ہے تو کیا کرے انسان تو مجھے ایک باپ بتائیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کس طرح کوئی پولیسی نکالی انسٹالمنٹ وغیرہ کی کسٹیں کرا لیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں کسٹیں کروائیں گے تو بات تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی بعد میں ہمیں پے کرنا ہے تو ہم نے جیسے بھی جس بھی حال میں ہم نے بل پے کیا اس کو پے کیا ہے اس کو پے کرنے کے بعد یوں ہوئے کہ ایک پورا دن یا دو دن فاقع آپ سمجھ سکتے ہیں جو سفید پوش ہے اور جو اماندار ہے اپنی زندگی کو خود کہتا ہے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتا تو وہ کیا کرے گا تو اگر اس طرح ہی چلتا رہا کہ آپ کبھی چالیس آیا ہے پنتالیس پچاس پچپن تو پھر آگے آپ اس کو کس طرح کورپ کریں گے یوں سمجھ لینا ہے کہ یہ انسانیت ہتم ہو گئی ہے ہمارے ملک میں انسانیت کا نام جانب بلکل ہتم ہو چکا ہے انہیں یہ ہے کہ جو قریب گرب ہیں جو ہمارے جیسے میڈل ہیں ہم ایسے ہیں تو جو قرائے پہ رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ہمارے اپنے گھر ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں دو دو تین تین دن فاقے آ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد فاقے آ رہے ہیں تو پھر جو قرائے دار ہے ان کا کیا بنے گا ابھی ہم نے جانے تھی مختلف لوگوں کی رائے بزلی کے بلوں کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ آپ لوگ کہیں نہ جائیں جیسے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بزار ہے ایک لاہور کا بڑا مشہور بزار ہے اور یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی کافی رہش ہوتا تھا لیکن مسئلوں کی وجہ سے لوگ اتنا مسئیبت میں پڑ چکے ہیں کہ اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ بہار آ سکیں کھانا پینا کر سکیں جو لوگ بیٹھے ان کی مجبوری ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں مجھے تیرہ دار پہ بھیلایا بیٹھنے کا ایک روم کا اس میں کیا چلتا ہے کوئی مشین تو لگائی نہیں ہوئی سیمپل ایک چھوٹا ٹی وی رکھا ہوا ہے ایک پنکھا ایک بلب ہے اور ایک بلب باشوں میں چلتا ہے بس تو آپ کا کیا مطلب کے گورنمنٹ کے لئے پیغام ہے ریلیف کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو کیمکل تیار کروا ہے جو لوگ کو اس پرے کرے سارے مرتے چاہیں کوئی رہے نہ گا گورنمنٹ ایراج ہے بس پھر اس کے لئے وہ کوئی حال نہیں ہے تو آپ مینٹلی پیرڈ ہیں آگے جو بے جیسے منگائی بڑھ رہی ہے خودکوشی کے لئے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ آج بھی میں دیکھا ہے دو چار لوگوں نے اسی واضح خودکوشی کر لی ہے کچھ لوگوں زین بنا لیں گے جو گورنمنٹ نے حال کر دیا ہے پہلے خود موقع نہیں کوشش کی ہے غریب مقاو غریب مقاو وہ نہیں ختم ہو رہے تھے جب لوگوں نے کہا ایسا حال نکالو سارے خود ہی مرنا شروع ہو جائے مللہ آپ کے آواز میں مجھے کافی مایوسی کی وہ ایک چیز فیل ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی نہیں نہیں خوش تو کوئی بھی بجلی کے بل سے نہیں ہے لیکن تب ہی ہم لوگوں کی رائے جان رہے ہیں کہ ان کا اس دفعہ جو بجلی کے بل پہ اتنا وہ ایک ان پہ برڈن آیا ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں آپ کیا کہیں گے غریب مقرے کیا سر آپ کا کتنا بھیلا ہے ستائیز آر تین سو کچھ اربے بھیلا ہے اور اس میں آپ کیا چلا رہے ہیں دو پکھے چار بلو ایک فریج اور کی جنانے ہیں میدنسو جو گورنمنٹ نے ایک سکیم نکال لی کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ میں کرا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں سر یہ سب زول کام ہے ان کے وہ جا کے وہ بابڑا کے افیس میں جائیں چکر لگاتے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں کہ یہ بس لا رہی ہیں گریب وام سر اُلگی ہے کہ انہوں نے گریب مقاعی دینے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ایک کمرے کا ہے بل انیس ہزار کسی کا اٹھارہ ہزار ہے کسی کا ستائیس ہزار روپے ہے تو کوئی بھی اس مسئلے کے وجہ سے خوش نہیں آئی کسی کو امید نظر نہیں آرہی تو آگے چلتے ہیں باقی لوگ بھی بیٹھے ان سے جانتے ہیں ان کی رائے بھائی آپ کا اس دفعہ بل کتنا آیا ہے ہمارا تو آیا ہے تقریباً پندرہ ہزار تو آپ اس میں کیا کیا چلا رہے ہوتے ہیں اس میں گھر کی چیزیں چل رہے ہیں فریج چل رہے ہیں پنکھا چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایسی ہے آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس دفعہ کہ اتنا برحان ہوا ہے اتنے مشکل ہوئی ہے بل کی تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ رائے یہ کہ ہم نے جہاں تک ہم نے بھی شوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے کافی لوگوں نے اتجاج کیا بل کے اوپر آپ گئے تھے کسی اتجاج میں میں تو کسی میں نہیں گیا تو سنا ہے ہم نے بھی کافی ہوئے لیکن ہمارے پاس تو پندرہ ہزاری آیا ہے تو ہم نے تو ایزی لی دی دیا ہے ایسی ہم کیوں کہ باقیوں کو آیا ہوگا کوئی پتہ نہیں کمپیرٹیو لی جو پیچھے بل آرہے تھے اس سے زیادہ آیا یا اتنا ہی آیا نہیں اس سے تو زیادہ ہی آیا ہے اس سے تو زیادہ ہی آیا ہے اگر آپ کوئی پیغام دینا جائیں گورنمنٹ کو ریلیف کرے یا کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے میں ایک ریپ سنا دیتا ہوں یہ دنیا داری پیسے پہ ہے بکتی جیسے دیکھو ویسے دکتی موپے داری رکھ کے باتے کرتے دین دین داری پہ کرے یہ راج نیتی بگل میں چھورا ہے زبانے ان کی میٹھی ہا سن سکے تو سن میری باتیں تھوڑی تی پھی ریپ گیم پہ کروں میں راج لہور میری سیٹی سرکو پیٹیلو سات چار میری سنگی نجیب کی کتنگی لوگ بولے مجھ کو چرسی اور بنگی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سر کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ سر یہ بات سننے میں آرہا آج کل کہ لوگ اپنے سونے کی چیزیں بیچ رہے ہیں بل ادا کرنے کے لئے ڈالر اوپر جا رہا ہے تو سب سے سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے تو وہ تو اسی لئے اپنے گھر سے کوئی چیل آگے بیچ کے تو کلیر کر سکتا ہے اپنے بل کو اگر کسی کے پاس یہ بھی ارینجمنٹ نہ ہو وہ بیچ چکا آج سے سال دو سال پہلے اسی مسئلے میں تو آج کل کیا بیچے گا وہ اپنے بچوں کے سوا کچھ نہیں بیچ سکتا دیکھیں نا کسی کے پاس فریج تھی وہ بھی بیچ دی کسی کے پاس گولڈ تھا وہ آج سے تین سال پہلے سیل آٹ ہو گیا ہوگا ہے جب سے یہ کرونا چلا اس کے بعد اکومت اتنی ہے دن با دن نیچے ہی جا رہا ہے ہر بندہ اور گھر کی کوئی چیز بن نہیں رہی سوائے بکنے کے ہر بندہ ہی پریشان ہے دیکھیں اگر گولڈ والا ہے تو وہ تو پریشان ہے اپنی چیز کو اپنے کو بیچ رہا گولڈ والے بھی پریشان ہیں اتنے ہیں تو اوکس ایٹر جو تھرڈ پرسنڈ انسان ہے ایک ریڈی لگانے والا رشکہ چلانے والا یا کوئی لوکل کام کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا تو ریسنٹلی آپ کے پاس کوئی آیا ہے ایسا بندہ جو یہ کہہ رہا ہے اس لیے بیچ رہا ہوں بجلے کے بل کے لیے وہ تو مجھت ہے وہ آتے تھے شادر نادر اب تو وہ بھی ایسا نہیں رہا اب تو لوگ ایسا ہو گیا کہ یعنی کہ کپڑا بچھا کر مانگنے سے مجبور ہو گیا کسی کے پاس گولڈ ہو تو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ کرے ایسا وقت آگیا ہے کہ وہ کپڑا بچھا کر دوسرے شہر میں مانگ کے لائے تو بل تار سکتا ہے ورنہ کاروبار کر کے اتنی آمدری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بل تار دیں چلیں بہ بہ مہربانی اسلام علیکم جی ملیکم سلام سر آپ بھی یہاں بھی ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا اس وقت شاپ کا تو کیا بیجلی کا بیل آیا ہے ہاں تقریباً سولہ سے سترہ ہزار پر بل آیا ہے پر اب دیکھیں کیسے ہم سے تارہ بھی نہیں گیا ہم سے تارہ بھی نہیں گیا اور اب جرمانہ بھی پڑ گیا تو وہ بل جرمانہ کسی اس کا وہ اوپر جو انہوں نے ٹیکسٹ ڈالے ہوئے ہیں اور ایک میٹر کی ایسی تصویر آئی ہے اس پر پر جو ہیں وہ نظر بھی نہیں آرہے اچھا ٹھیک گورنمنٹ نے ایک نئی پولیسی نکالی ایک سکیم نکالی کہ آپ اس کو کسٹوں میں کرا لو یا اس کو اپنے حساب سے تھوڑا نا بریک ڈاؤن کے اندر پیئے کر لیں تو اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہیں کسٹیں تو آپ دیکھیں حالاتی ایسے ہیں کسٹیں میں کروا کر تو کچھ نہ کچھ چیز بیچ کے اطار نہیں ہے کوئی آمدن نہیں ہو تو پھر بندہ پیئے کرتا کچھ آلی ہو آپ گورنمنٹ سے ہم کرنا چاہیے انہوں کو قریبوں پر چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا شکریہ آپ کے بار کے لئے میری بات سر جے اتنی دن تک نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا جیسے کہ ایک محلے میں سو گار ہیں ٹھیک ہے جی اور جس محلہ بھی جونسا بھی محلہ پایا گیا اس میں اگر دس گروں کی بجلی چوری ہو رہی ہے تو موجیں تو وہی لے رہے ہیں جن کے گر میں پانچ ایسی ہیں چار فریجے ہیں وہ بل سولہ سو دے رہے ہیں اور وہ دس گروں کا بل آیا کہ کیا ستر گروں کو نہیں پڑے گا یہ یہ آپ سب سے پہلے اس کی انکواری کریں کہ یہ بجلی چور کون کون سے ہیں وہ پکڑیں پھر آپ کا خسارہ پورا انشاءاللہ ہو جائے گا پھر لوگوں کو رلیف تب ملے گا یا جب یہ بجلی چور پکڑیں گے وہ کون ہیں وہ جب جو کام میں لینڈ مین ہیں آپ کے ریڈر ہیں وہ جتنے دیر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی انسان سے کمپرومائز نہیں کریں گے اس کی جورت نہیں پڑے گی کوئی وجلی چوری کرے جو لیگل بندہ ہے وہ اگر ایسی لگایا بھی ہے کسی صفیت پوچھنے وہ اپنی عزت کے لیے لگایا ہے کسی نے موبائل رکھا ہے تو اپنی عزت کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ گرمے میں مان بھی آنے ہے سارا کچھ آنے ہے بدکنجوسی سے استعمال کرتا ہے آدھا گھنڈا چلا لیا چار گھنڈے بند کر لیا جن کے بند نہیں ہوتے ان کو سولہ سولہ سو رپے بل آ رہا ہے تو جو کبھی کبھی چلاتے ہیں ان کو چھبیس ہزار تیس ہزار بل آتا ہے وہ تو چلیں کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر تو لیتے ہیں روتے روتے مگر وہ خوشحال تو وہ ہی ہیں ہر محلے میں دس گار ہیں سر اگر کسی کی شکایت کریں تو وہ آپ کو بل میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کا لین دین ہی ایسا ہے کمپرومائز ہی ایسا ہے وہ شکایت سے اتنے کاثر ہوتے ہیں ابھی آپ واپٹاپ کے آفیس میں چلے جائیں اپنا بل لے کر اور کہیں کہ یہ مارے ملے میں بجلی چوری ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے آپ کا ایکشن لے کے آپ کو سترزار پر بل ڈال دیں گے آہا جی آیا کہ آپ نے کیوں بات کی کیونکہ کیونکہ اس میں سے اندر ہی بندے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کا ملے کا فلان بندہ کہا گیا اس کو بتا ہے میرا بھائی ایکسین لگا ہے میرا بھائی ایسڈیو لگا ہے میرا بھائی چور ہے تو وہی اپنا سین کر کے بھیجتے ہیں آپ کا بل سمجھ لیں کہ شکایت لگانے سے اور پڑے گا آپ کو کوئی سولت اتنی نہیں ملے گی موج لینے والا ابھی بھی موج لے رہا ہے لیگل بندہ ہی نیچے جا رہا ہے لیگل بندہ ہی نیچے جا رہا ہے جس کا کام دو لنبر ہے دو لنبر بجلی لے رہا ہے چوری کر رہا ہے اس کے گھر میں آپ دیکھیں پانچ پانچ ایسی چل رہے ہیں یہ آپ کی رائے بلکل ہمارے لیے اہم ہیں اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ایک سفید پوش تپکہ ہو یا موبائل مارکٹ کا کوئی بندہ ہو یا سونے کا تاجر ہو ہر کوئی بجلی کے بل کی وجہ سے متاثر ہے اور کیا کیا ہمیں مختلف واقعہ سننے کو مل رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اب تو سونا بھی ختم ہو گیا ہے یا چیزیں بھی ختم ہو چکے ہیں کہ وہ آئیں اور بیچیں اور اپنے بل ادا کر سر آپ کا اس دفعہ بجلی کا بل کتنا آیا ہے بہت بہترین آیا ہے بہترین آیا ہے آپ کو کوئی شکایت نہیں بل سے کوئی شکایت نہیں اس سے ڈاوت بھی آئے تو کوئی شکایت نہیں اس کی کی وجہ ہے ہیپی ہیپی تو لوگ جو کہہ رہے ہیں اس دفعہ بجلی کا بل زیادہ آیا ہے یہ حکوف ہیں یہ حکوف ہیں تو آپ کوئی پیگرام نہیں لوگوں کو پیگرام آیا ہے پیگرام آیا ہے ڈوالا چپل آیا ہے دیں گے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بجلی کے بل سے متاثر نہیں ہیں اور وہ خوش ہیں اس حال میں بھی جیسا بھی بل آئے وہ ادا کریں گے ہم آپ کی آواز بس آگے پہنچا سکتے ہیں ٹرپل بھی آجیں جب ایک چیز کا علاج ہی نہیں ہے ہم روتے رہیں جو مرضی چی کے مارتے رہیں پھر بھی ہمیں پیک کرنا پڑے گا پھر بھی کپڑے بیچیں جو مرضی بیچیں بل تو دے نہیں دے گا پھر اس پر روتے رہیں تڑپتے رہیں کوئی فیادہ نہیں یہاں سننے والا ہی کوئی سر اس دفعہ آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے سولہ زہ رب ہے بل آیا جی اس میں کیا کیا چلاتے ہیں وہ صرف ایک کولر وہ بھی شام کو چھ سات بجے کے بعد چلتا ہے تو آپ کا پھر کیا پیغام ہے گورنمنٹ کے لئے اور پنکھے چلتے ہیں LED بلب لگے ہوں ہیں سب کچھ بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی میں نے آج 23 آخری تھی ابھی میں پی نکلوانے لگا ہوں اور آج میں تیس کو پل جمع کروانے لگا ہوں تیس اکتیس کو تیس کو میں پل نہیں جمع کرا سکا پھر آپ کس طرح منیج کر رہے ہیں پہلے کس طرح کرنا ہے اوپر سے لے دے کے کسی سے کر رہے ہیں میں نے جو اور کس طرح کریں ایک حد تک ہوگا نا لیندین کا بھی تو اور ہمارے سے جو جو اتنا بھی نہیں کر سکتے تو جنہیں کوئی دیتا ہی نہیں تو آپ سوچے ہونے کے لئے وہ روٹی کھائیں گے عام بندے کو کیا ریلیکسیشن ملا کچھ بھی نہیں ملا تو جو قرائے پہ رہتے ہیں ہمارا بھی اپنا مکان نہیں ہے تو ہم نے صرف بل نہیں دینا ہوتا تو ہم نے باقی اخراجات بھی پورے کرنا ہے وہ ہم کہاں سے کریں مجھے بتائیے جو موجودہ حکومت ہے مجھے جواب دے اس بات کا کہ ہم بچوں کی فید ہیں اور ایکسٹر ہمارے خرچیں ہیں وہ ہم جتنے بھی شورٹ کرنے بیل تو ہم نے دیں نہیں دیں گیس کا بیل ہے پانی کا بیل ہے بجلی کا بیل ہے اس کے علاوہ رینٹ ہوتا ہے پھر کھانے پینے میں تمہارا ہم نے زیرو کر لیا اور ہم کتنا کم کریں اتنی میں گائی آپ لوگوں نے کر دی ہے موجودہ حکومت میں کیا ریلیکسیشن دیا ہے مجھے بتائیں آپ کس طرح کا ریلیف جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کس طرح کا آپ کو حل چاہیے کمی کریں یونٹ کا ریٹ اتنا جو بڑھا دیئے کم ہونا چاہیے زیادہ تر آپ کو بتائیں نوے فیصد جو بات دیئے وہ غریب ہے غریب طبق ہے امیر تو کم ہی ہے نا تو جو میر ہیں وہ میر سے تار ہیں جو غریب ہیں وہ غریب سے تار ہوتے جا رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا سیونگ جو آنا بندے کی ختم ہوگی سیونگ سیونگ والا تو چکر ہی نہیں رہا گیا اب دیکھیں یہ لنڈا شوپ ہے جہاں ہم شوپنگ آ رہے ہیں یہاں بھی ریڈ بوز زیادہ ہیں تو عام جو بریند کی شوپ سے ہم تو نہیں وہاں جا سکتے یہ تو وہ ہی جا سکتے جو ٹیلی ویزن میں کام کرتے ہیں جو جن کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں ہم جو عام کلاس کے میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ہم کہاں جائے حکومت اپنے کھاتے بھار رہی ہے کچھ عوام کا خیال ہونا چاہیے انہیں آپ بتائیں مجھے اس کا جواب آپ دیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بل سے خوش ہے تو کوئی ناخوش ہے ہر کوئی اپنے مسئلے کے اندر گھراو ہے بجلی کے بل کی وجہ سے ان لوگوں کی رائے جو ہے ہمارے لئے وہ ایک ایمتی ہے جاتا تھا پیک پہ بل جاتا تھا ان دنوں میں سڑھے تین ہزار بلاتا تھا پینتی سو روئے جو سولہ ہزار بلاتا ہے ہمارا کولر جو ہے پانی کا جو ہے ائر کولر ہے باند ہوتا ہے دن ڈے ٹائم میں باند آپ کو بتا ہے کتنی گرمی ہوتی ہے شدید گرمی ہے بچوں بچے نہ لیتے ہیں لیکن ہم اس کو باندھ رکھتے ہیں پنکھا ایک صرف اون رکھتے ہیں پھر بھی تیرہ ہزار بلاتا ہے ایک لائٹ جلاتا ہے پنکھا چلا رہے ہیں بل میرے پاس ہے چلا رہے ہیں ایک پنکھا چلا رہے ہیں بلکل بیسک چیزیں چلا رہے ہیں تب بھی بل سونا سونا هزار تک آ رہے ہیں اکیس ہزار روپے تک جا رہے ہیں اور لوگوں کی بس یہی گزارش ہے کہ ان کو کسی قسم کا رلیف دیا جائے اور ان کے لئے اسانیاں پیدا کیا جائے ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی مختلف لوگوں سے ان کی رائے لی چاہے ان کا تعلق امیر طبقے سے ہو یا غیری طبقے سے ہر کوئی بجلی کے بل کے وجہ سے متاثر ہے کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مٹی کا ڈیم موجود ہے مطلب کہ پاکستان اپنے آپ میں اتنا کی ببل ہے کہ وہ خود بجلی پرڈیوز کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہر سال ہمیں بجلی کے وجہ سے تکلیف سہنی پڑتی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور ہماری پیاری ایمان کو حبز و ایمان میں رکھے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجھے اجازت دیجئے حمزہ جعوی سبزواری اور دیکھتے رہیں پبلک بولتی ہے